بتایا کہ ایک طرف یا تو شادی کو بندھن سمجھا جا رہا ہے بوجھ سمجھا جا رہا ہے نتیجے میں انہوں نے بندھن سے آزادی اختیار کی ناجائز تعلق اب ان بیعاہی زندگی سے لیو اینڈ ریلیشنشیپ اور ڈیٹنگ کا مزاج جو یورپ اور مغرب میں بہت عام ہو چکا ہے اب ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے رواج پا رہا ہے بڑے شہروں میں کومن ہے ڈیٹنگ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ڈیٹ کرتے ہیں ساتھ میں جائیں گے چار چھے دن رہیں گے مشتر کا کرائے سے ہم کو کرائے کا ایک گھر بھا بھاری پڑ رہا ہے مرد عورت رہیں گے تو ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے کرائے ابھی بھا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ساتھ میں رہے لیو اینڈ ریلیشنشیپ ہم میہ بیوی کی طرح رہ رہے ہیں شادی نہیں ہوئی قانون اس کی اجازت دے رہا ہے نتیجہ کیا ہے یورپ کا سماج دیکھئے سرور ریپورٹ اٹھائیے بین بیا ہی ماں ماں کی کسرت میرے موبائل میں کلیپ ہے میں نے اڑایا نہیں عربی کی اس میں مختلف یورپی ممالک کا شرح دیا ہے سرور کرنے کے بعد کہ کس ملک میں کتنے فیصد بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے پکا ایک یاد ہے کہ فرانس میں ساٹھ فیصد ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے اب باپ نہیں معلوم ہے تو چچا بھی نہیں معلوم ہے اب اگر لڑکی بڑی ہوتی ہے اس چچا سے اس کی شادی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ہاں اور ایسا ہوتا ہے پھر اب تو جان بوجھ کر ایسا ہو رہا ہے کہ آزادی کے نام پر عبائیت کے نام پر محرم رشتہ داروں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے باہ بہن باپ بیٹا چچا بھتی جی ان لوگوں کے درمیان جسمانی اور وہ رشتے قائم کیا جا رہا ہے اور اس کو ہمارا نوجوان دیکھ رہا ہے ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں اور یہ دیکھتے دیکھتے غیرت کا پانی مر جاتا ہے اور جب غیرت کا پانی مرتا ہے تو دین ایمان بیکار ہو جاتی ہے اب جب آپ اس کو بتائیں گے قرآن حدیث پاکیزگی کی زندگی بتاتا ہے نکاح کی پاکیزہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا یہ پابندی ہے ہم روزانہ اپنے گھر میں اپنے خواتین کو ٹی وی سیریل دکھا رہے ہیں جس میں عورتیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں ہر ٹی وی سیریل میں مختلف مردوں کے ساتھ ہاتھ پلانا گلے ملنا دکھائی دیتا ہے تو ہماری بچیوں کو لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں اس پر پابندی ہے بوجھ ہے یہ کھلا ماہول ہے جو پردے پر دیکھتا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ زندگی کی حقیقت نہیں ہے یہ دکھاوا ہے اس کے پیچھے سسکیاں اور رونے کے آسو آسووں کا جو دریاء ہے وہ نظر نہیں آتا یہ ایک سازش ہے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا بہت محدود وقت ہوتا ہے جمعہ کا ہم نے جو شبہات کے فتنے میں مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی جو سازشیں ہیں اور اس کے جو تانے بانے بنے گئے ہیں اس کی بڑی تفصیل سے میں نے بات کی دس سے زیادہ دروس ایک ایک گھنٹے کے ہوئے ہیں نیاپورے میں ابھی وہ سلسلہ رکا ہے انشاءاللہ جاری ہوگا اب داخلی فتنوں کا سلسلہ جاری ہے اس میں میں نے بیان کیا کہ مسلمان خاندان کے تعلق سے غیر مسلم دنیا مسلمانوں کے دشمن خاص ٹارگیٹ کرتی ہے ان کی خاص پلاننگ ہے میڈیا سے آتے ہیں سیاست سے آتے ہیں حکومت کے سائٹ سے آتے ہیں نصاب تعلیم کے ذریعے سے آتے ہیں اشتہارات کے ذریعے سے آتے ہیں گلیمر کے ذریعے سے آتے ہیں مسلمانوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لئے گمراہ کرنے کے لئے اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زنا بدکاری اور اباحیت کے مرض میں مبتلا کر دیا جائے ان کو خواہشات نفس کا غلام بنا دیا جائے جیسے یورپ میں امریکہ میں ہے عشق و محبت یہ سب کرنے والے جو نوجوان ہوگے کبھی اچھا کام اور بڑا کام نہیں کر سکتے شو کیا جاتا ہے کچھ دنیا کے کچھ چیزوں کے سائنس میں یہ سائنٹیسٹ بن گیا وہ ایسا بن گیا اور اس کا ایسا کردار تھا تو دنیا بھی کچھ اکا دکھا کام ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں وہاں بھی شریف لوگ ہوتے ہیں لیکن جو شخص نفس پرستی میں پڑ جائے زنا بدکاری میں پڑ جائے عشق و محبت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ عام طور سے سماج اور معاشرے کی ترقی اور تعمیر کا کام گھر کی ترقی کا کام نہیں کر سکتا ایسا دماغ اور نوجوانوں کو ایسے ہی مفلوش بنانے کے لیے وہ لوگ ایک دم کھلا منصوبہ رکھتے ہیں